موسیقی کرسمس کا تہوار پوری دنیا میں مسیحی برادری کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے لاہور کے نولکھا چرچ میں کرسمس کی تقریب میں لاہور بھر سے مسیحی برادری کی ایک بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی کرسمس کا تہوار مسیحی برادری کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے اس لیے کہ خدا ہم یہ سمسی دنیا میں آئے تھے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شے اس ٹائم میں موجود ہوں نولکھا چرچ میں اور ان کے ہال میں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے گیت گائے جاتے ہیں میری کرسیمس کے موقع کو یہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں یہ ساری ہم بات کریں گے میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ویڈا گل جی کیسی آپ تین کیو سو مچ آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میری کرسیمس میری کرسیمس ٹو یو ایس ویل اور ہم اس کو بڑا دن ممبارک بھی کہتے ہیں ایون دو کہ یہ چھوٹا دن ہے لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے اس لیے کہ خدا ہم یہ سمسی دنیا میں آئے تھے جی اور اس وقت ہم نولکھا چرچ میں ہیں اور ابھی ڈی آئی جی صاحب آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ کرسیمس کا کیگ بھی کٹیں گے خوشیاں بانٹیں گے کیونکہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے یہ تینکیو ساکر مجھے بتائیے جیسے کہ ہم کرسیمس ٹری کے آگے کھڑے ہیں بڑے خوبصورت لائٹنگ فلارز کلر فل چیزیں ہیں اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کرسیمس ٹری جو ہے یہ کیا میسیج دیتا ہے اس کی کیا مناسبت ہے کرسیمس ٹری ہسٹوریکلی یہ اس کا بہت بڑا ایک میسیج ہے اور جہاں اس میں ڈیفرنٹ اورنمنٹس جو ہیں وہ لگا کے تو ہم کرسیمس کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں میں ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری ہے میں اس میں نہیں جاؤں گی لیکن ہر گھر میں اورنمنٹس لگائے جاتے ہیں اور ان کی ہسٹوریکلی کنیکشنز ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ اور بچے اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں نولکھا چرچ میں کیونکہ میری پانچویں نسل ہے جو میں نے یہاں پہ اسی چرچ میں ہی میرا ببتسمہ ببتسمہ ہوتا ہے جب تم چھوٹے ہوتے ہو تو چرچ میں لائے جاتا ہے اور اس سے میری شادی یہاں پہ ہوئی تو ہم اس چرچ میں کرسیمس ٹری کو ڈیکوریٹ کرتے تھے اور اپنی خدمات اس میں ڈالتے ہیں اور ہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں کیونکہ خودامنی اس مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ سب سے بڑا توفہ انسانیت کے لئے لائے تو ہم جب توفے اور توہائف بانٹے ہیں تو اس کا مقصد اسی یاد کو تازہ کرنا ہے لیکن میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ میں بطنی عزیز میں لوگوں سے بھی کرسچن کمیونٹی سے بھی کہ کرسیمس is the time when we can celebrate it by passing peace giving a gift of love gift of peace gift of understanding gift of forgiveness کہ ہم نے مختلف مذاہب میں مختلف جگہوں پہ رب کو تو بانٹ لیا ہے اور میرا رب آپ کا رب اس کا رب لیکن شیطان ایک ہی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم شیطان کی قوت میں نہیں آئیں اور ہم وطن عزیز میں اس ایک رب کو جو ہم سب ماننے والے ہیں اس کے اور ان کا حکم جو ہے کہ ہم امن اور پیار اور محبت سے رہیں تو ہم پیار اور محبت سے یہاں پہ خوشیاں بانٹ لیں مانے والے ہیں زبردست سب سے پہلے تو میری کرسیمس آج خوشی کا موقع ہے اور پوری کرسچینٹی جو ہے وہ خوشی کا موقع منا رہی ہے اور ہم سب بھی ان کے ساتھ ہیں مل کر کے کٹا آپ لوگوں کے گیت آپ لوگوں کی دعا بڑے ڈسپلن کے ساتھ بہت اچھی انداز میں ہو رہی تھی یہ بتاہیے ڈاکٹر مجید صاحب کے کرسیمس جو ہے وہ کس چیز کا درس دیتا ہے تینکیو بیری مچ آپ نے کرسیمس مبارک کہا تو ہمارا جواب ہوتا ہے خیر مبارک اور ساتھ ہی میں آپ سب کو بھی کرسیمس مبارک کہتا ہوں کرسیمس خداوندی سمسی جو سلامتی کا شہزادہ ہے جو صلح اور سلامتی کا تمام انسانوں کے لئے پیغام لے کر آئے ان کے دنیا میں دوزار سال پیدا ہوئے تو اس کی یاد میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور یہی پیغام ہے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے ہمیں خدا کی راہ پہ چلنا ہے اور خدا کو اپنی زندگیوں سے خوش کرنا ہے اور اس طرح سے صلح اور سلامتی پیدا ہوگی یہ بتائیے کہ جب ہم کرسیمس کی بات کرتے ہیں تو اس کی تیاریاں کافی پہلے شروع ہو جاتی ہیں نولکھا چرچ کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے لائٹنگ سے بڑی اچھے اچھے فلارز کے ذریعے سے مختلف قسم کی کلر فل لائٹس ہیں اس سے آپ لوگوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا کتنے دن پہلے اس کی تیاری شروع کر دی تھی کرسیمس سیلیبریشن نومبر کا لائٹس سنڈے سے شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم ایڈوینڈ سیزن کہتے ہیں اور یہ نئے سال جانوری فرس تک جاری جائے گی تو گھروں میں بھی کرسیمس سیچتے ہیں چرچیز میں بھی کرسیمس ڈینرز ہوتے ہیں لنچز ہوتے ہیں ڈیکوریشنز لوگ کرتے ہیں گیفٹس ایکسچینج کرتے ہیں کھانے ماہنے کھانے ابھی سب جائے ابھی یہ سب کھانے ماہنے کھانے جائیں گے اچھا مجھے کیے پتائیے کہ آپ کی اپنی فیملی کا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اسٹیم آپ ان کو مسکر رہے ہیں کوئی میسیج ہے ان کے لیے تھانکس بیٹو گارڈ they are for sake of studies they are away but we interact every day آپ کو پتا ہے پیشیمس I was recently there and they will here soon be here soon and there I have a lot of family here already سب بردست کہ میرے پاس یہاں پر بہت ساری فیملی ہے بہت اچھا میسیج آپ نے دیا آج کے دن کے حوالے سے آج کی خوشیوں کے حوالے سے تمام لوگوں کو کیا میسیج دیں گے میں کرسپس کا پیغامی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مارے گرد بہت تاریکی ہے اندھیرہ ہے نفرتیں ہیں کرسپس ایسے ہے جیسے اندھیرے میں روشنی چمکتی اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ ہم نے اپنی اناہ کو ایک طرف رکھنا ہے ہم نے نفرتوں کو مٹانا ہے پیار اور محبت پیدا کرنا ہے یہ جو بیچ میں دیواریں بنی ہوئی تمیز بنی ہوئی ہے سوشل سٹیٹس ہے یا اور طرح کے ان کو مٹا کے ہم ایک دوسرے کی بطور انسان قدر کرنا سیکھنا ہے گرد بلیس اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مزبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی نقول dur